بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و کفا علی عباده الذین استفاد ہم سب گناہگار ہیں اور اللہ مالک ہمارے گناہوں کو مواب فرمانے والے ہیں گناہ کتنے زیادہ ہو جائیں زمین کی سطحہ سے لے کر آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں اگر میں آپ خالص نیت سے اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کریں تو وہ ان تمام گناہوں کو مواب فرمانے والے ہیں ہمارا عزی دشمن شیطان وہ یہاں بھی ہمیں بہکاتا ہے پہلے گناہ کرواتا ہے پھر یہ سبق پڑھاتا ہے کہ تیرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ تیرے لیے موافی نہیں اور پھر وہ ہمارے خیال میں ہمارے لیے موافی کا دروازہ بن کروا کر اور زیادہ گناہوں کی راہ پر چلاتے ہیں قرآن و سنت میں اس غلط خیال کی متعدد دفعہ تردید کی گئی ہے آج کے سبق میں پہلی رقت میں سورہ النساء کا جو حصہ تلاوت کیا گیا اسی میں سے میرے ساتھ اس بارے میں رب العالمین کی عظیم بات سمات فرمائیے اللہ کریم نے منافقوں کا برا انجام بیان کیا سورہ النساء آیات ایک سو پنتالیس ایک سو چھہویس اور ایک سو سنتالیس گھروں میں بھی جا کے کوشش فرما کر یہ آیات تلاوت فرما بھیجئے اور ان کا ترجمہ درور دیکھنے سورہ النساء آیات ایک سو پنتالیس ایک سو چھہویس اور ایک سو سنتالیس پانچ میں پارے کی آخری آیات اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ بے شک منافق لوگ جہنم کے سب سے نچے درجے میں ہوں یعنی بدترین درجہ میں ہوں گے وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا اور آپ ہرگز ان کا کوئی مدد کرنے والا نہ پائیں سٹیٹس بھی بدترین اور قائنات میں ان کا کوئی حامی ناصر مددگار بھی نہ اب اس کے بعد کیا فرمایا اِلَّا الَّذِينَ طَابُوا وَأَصْلَهُوا وَاَعْتَسَمُوا بِاللَّهُ وَأَخْلَسُوا دِينَهُمْ بِاللَّهُ مگر ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے چار کام کیے ان کا معاملہ یک سر ان سے جدہ ہے پہلے وہ چار کام سنیے پھر ان کا انجام جو اللہ پاپ نے خود بیان کیا ہے وہ سنتے ہیں اگنیوں پہ وہ چار باتیں شمار فرماویج یہ پہلی بات اِلَّا الَّذِينَ طَابُوا یہ سب سے نسلے درجے والے بدترین حیثیت والے لوگ اور جن کا کائنات میں کوئی حامی و ناصر مددگار نہیں مگر وہ لوگ جو ان میں توبہ کر لے اپنے کرتوتوں کو چھوڑ دیں وَأَصْلَهُ اور اپنے اصلاح کر لیں وَعْتَسَمُوا بِاللَّهُ اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں فَأَخْلَسُوا دِينَهُمْ لِلَّهُ اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں توبہ کریں توبہ کریں اصلاح کریں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں یعنی قرآن کریم سے چمٹ جائیں اور اللہ کے لیے خالص ہو جائیں خلاصہ اپنے کرتوتوں سے بعد آکے سیدھے ہو جائیں تو کیا ہوگا فَأُذَائِكَ مَعَلْ مُؤْمِدِينَ تو وہ لوگ اہلِ ایمان کے ساتھ ہوں گے اس وقت اہلِ ایمان کون تھے صدیق فاروق زنورین المرطدہ رضی اللہ تعالی انہم اجمائین کہاں سب سے نچوا درجہ اور کہاں اہلِ ایمان کے ساتھ اور اس وقت کے ایماندار بھی چوٹی کے ایماندار اللہ کی کائنات میں ابیاء اور رسولوں کے بعد اس ایسے ایماندار لوگ نہ تھے نہ ہیں نہ ہوں گے تو وہ لوگ ایمانداروں کے ساتھ وَصَوْفَ يُؤْتِذَاهُ الْمُؤْمِنِينَ عَجْرًا عَزِيمًا اور ایمانداروں کے لئے کیا ہے اور انکریب اور بعد مفسرین نے لکھا کہ جب اذا اپنے بارے میں سوفہ کہیں انکریب کہیں تو اس کا معنی ہے یقینا اور یقینا اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو بہت بڑا عجر دیکھ دیکھئے کہاں اَدْدَرْكُ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّوْرِ اور کہاں بہت بڑا عجر اور اس کے بعد رب العالمین نے اپنا ایک عام قائدہ اپنی ایک دائمی سنتِ مبارکہ اس کو بیان کر مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ الشَّاقِرًا عَزِيمًا اگر تم اگر تم شکر کرو اور شکر صرف زبان سے نہیں زبان کے ساتھ دل سے اور دل کے ساتھ سارے جسم سے زبان سے اقرار ہو اللہ کی حمد و سنا کا اور اقرار ہو جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہے اور دل سے کہ میں کچھ بھی نہیں سب کچھ میرے مولا کا عطا کردہ ہے اور آزا سے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا وَآمَنْتُمْ اور تم ایمان وے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعْذَابِكُمْ مِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ اگر تم شکر کرو اور ایمان وے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے وَكَانَ اللَّهُ الشَّاقِرًا عَزِيمًا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قدردان اور خوب جاننے والے ہیں بات کا قدرہ سا ہم سب گناہگار ہیں لیکن اللہ موافر مانے والے ہیں اور ہمارے گناہوں کا زیادہ ہونا ہمارے گناہوں کی کسرت اتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو ہمارے اللہ کی رحمت مغفرت اس سے بھی زیادہ ہے لیکن اللہ کی مغفرت اور رحمت کو پانے کے لئے ضرورت ہے کہ صرف زمان سے استغفار نہ ہو اپنے اسرح کریں توبہ کریں اسرح کریں اللہ کی غصی کو مضبوطی سے تھامیں اور اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کریں اللہ گناہوں کا نام و نشان مٹا کر اونچے لوگوں کے ساتھ ناکاروں کو بھی شامی فرما دیتے ہیں ناکاروں کو بھی شامی فرما دیتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ دکٹر فضل علی صاحب کا افیشل یوٹیوب چینل ہے اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنی والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مصول ہو سکے جزاکم اللہ خیر موسیقی موسیقی